نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دودھ اور پانی کے ساتھ کالی مرچ اور مشری لینے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں بچپن میں کی جانے والی نا سمجھی کا سامنا ایک نا ایک دن ہمیں کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کام اور تناؤ کے چلتے شریر میں کمجوری اور تھکان بڑھنے لگتی ہے شریر دیرے دیرے کمجور ہونے لگتا ہے اور آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے کمجوری یاداست اور خون کی کمی اور ویٹامین کی کمی سے دل دماغ اور یون سمندی سمجھیا ہونے لگتی ہے دوستو یہ جو اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس اپائے کو دودھ یا پانی کے ساتھ کرنا ہے دوستو اس کا کیول ایک چمچ استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے شریر میں خون کی ماترہ بڑھے گی اور آپ کے شریر میں چستی بھی آئے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس اپائے کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کالی مرچ سابط اور مشری کالی مرچ میں ویٹامین سی اور ویٹامین اے ہوتا ہے اور ایسے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کالی مرچ کے لگتار سیون سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے مشری ہماری باڈی میں ہیمو گلوبین کو بڑھاتی ہے جس سے باڈی میں خون کی کمی نہیں ہوتی اب آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز لینی ہے وہ ہے دیسی گی آپ کو ایک چمچ دیسی گی لینا ہے اور دوستو دیسی گی آپ کو گائے کا لینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ پانچ چھے کالی مرچ لے کر اسے پیس لیجئے اور آدھا چمچ مشری کے ساتھ آپ کو ایک چمچ گائے کا دیسی گی لینا ہے اور ان تینوں کو مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ کو دودھ یا پانی کے ساتھ لینا ہے یہ اپائے آپ کی تھکان کمچوری اور یون سمندی سمسیاں کو دور کرے گا اور آپ کے شریر میں چستی لائے گا اس اپائے کو آپ کو دن میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے اگر دودھ کے ساتھ آپ اس کو لے رہے ہیں تو آپ کو دودھ گرم لینا ہے دودھ میں ان تینوں چیزوں کو ملا کر لیجئے اور اس کو آپ کو رات کو سونے سے پہلے لینا ہے اور اگر آپ اس کو پانی کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پانی بھی گرم ہی لینا ہے پانی کے ساتھ اس کا اپائے آپ کو شام کو کرنا ہے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں